حضر السلام علیکم میں رضوان علی دانیش عرد علی سینٹر کرولا نیوز چینل سے آخر آپ کے قدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس ایسی شخصیت کے ساتھ جو کسی تعریف کی موتار نہیں ہیں اس وقت ہمارے ساتھ علی جناب سید شمیر شمسی صاحب قبلہ موجود ہیں اور آج چاند ہو گیا ہے کل محرم کی پہلی تاریخ ہے میں چاہوں گا کہ محرم کی سسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے محمد اللہ منشبہ نوری روٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایسا ہے کہ محرم خود ایک انسانیت کا پیغام دیتا ہے محرم عمل کا شانتی کا بھائچارگی کا تمام طرح کی پیغامات ہیں اس کے ساتھ سال جو محرم لوگوں کو جینے کا صلیخہ سکھاتا ہے کیونکہ واقع کرولا جو ہے وہ انسان کے لئے رول موڈل ہوتا ہے چاہے وہ رشتہ داری کی حیثیت سے دیکھنا ہو آپ کرولا میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کی بھائی سے محبت کیا ہے بہن کی بھائی سے محبت کیا ہے مامو کی بھانتی سے محبت کیا ہے بھتی جی کی چچا سے محبت کیا ہے دوست کی اہمیت دوست کے نزدیک کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو کرولا سے سیکھنے کو ملتی ہیں لہٰذا اگر کرولا کو اول موڈل آپ بھی بنائے گا تو کسی بھی طرح سے نہ تو محلوں میں نہ گھروں میں نہ تو بیت بہت داؤں گے نہ جبت بہت داؤں گے اور یہیسے کہ مہرم میں جو جلوس نکلتے ہیں اس جلوس کے لوران کچھ آپ جوان کے جوانے سے پیوان دینے چاہتے ہیں دیکھے ایسا ہے کہ دو سال کے بعد یہ جلوسہ اعضاء یہ عمدداری یہ معتمی مجلس یہ ہم کو دوبارہ ملا ہے دو سال ہم ایک موسی بیماری میں مقتلا تھے پورے دنیا اس موسی بیماری رشتہ دار تھی آج خدا بشک رہے کہ یہ عذاب جو ہے لوگوں کے سر سے ٹلا ہے لیکن یہ فیلحال ہے تو کوئی بھی آدمی اس چیز کو یہ نہ سمجھے کہ بہت بیتہاشا کوئی چیز کو اگر کہیں پہ گیاثرنگ ہو رہی ہے تو اپنے جو احضیات ہیں مجھ کو چاہے وہ ماسک کے معاملات ہوں چاہے وہ سرکائزرز کے ہوں چاہے ہاتھ بھونے کے ہوں ساتھی ساتھ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے آقائد ہیں جو ہمارے اپنیتے ہیں جلوسوں سے ان میں کہیں سے کوئی رکھاوٹ نہ آنے پہے جس طرح سے آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں میں ہم دیکھتے دلے آرکتے ہیں جس طرح سے جلوسوں میں کچھ کمی سے محسوس ہوں لے کہ تھی عوام کی، بیل کی، لوگوں کے شرکت کی کثیر تعداد میں جلوسوں میں لوگ شرکت کریں اور ساتھی ساتھ کوشش یہ کریں کہ جتنا بھی ہو کوویڈ کا پروٹوکال بھی ہوتا رہتا کہ یہ دوبارہ ہی موسیقی مباری ہو ہے وہ ہمارے سامنے پہے نہ کریں جلوسوں میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ آٹ مہمناب کو اور کی جلوسوں کہ یہ جلوس پچھے رہتا ہے اور مومی ہم سب سے زیادہ آگے رہے اتنمہ شرکت سے دیکھیں ایسا ہے کہ ہر جنہ کی روایت فرق ہوتی ہیں لکھنو میں وہ علم آگے چلے اور مجھمہ پیچھے چلے یہ روایت نہیں ہے یہاں پر عوام آگے رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ علم بھی چلتا ہے کبھی علم دیشے ہوتا ہے کبھی آگے ہوتا ہے تو اس چیز کو نہ تو کوئی کنٹرول کر سکتا ہو نہ اس نے بڑے مجھموں میں کہیں دوسرے شہروں میں جلوس نکلتے ہیں تو یہاں جو طریقہ چاہرے سو دو سو سال کے چلا آرہا ہے اس میں کوئی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ بتلا ہو لیکن یہ کہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ مینر سسمونے چاہیے جلوس کے اپنے شاہستگی دکھی چاہیے جلوس کی جلوس یہ جلوس ہمارے دوسرے لوگوں کے لیے مثال بنے کے ساتھ دیکھیں عزداری کے جلوس ایسے جاتے ہیں جیسے آٹھ مورم کو جلوس آپ سمجھ لیے بڑی لوگوں کی وہ تھی کہ مہاں پہ کم سے کم چھ سے ساتھ امرجنسی تھی اسے رہی ہے جیسر سے وہ علم نکلتا تھا اور ہم لوگوں نے بہت بڑا نیرنائے لے کے اور عوام کم ایسے دیکھے اور یہ دکھانے کے لیے کہ صاحب انسانیہ سے بڑھ کے کوئی مسئلہ بھی ہم لوگوں نے اس جلوس کا مارک پریورٹس کیا اور مولا نے اس جلوس کو اس طرح سے خبول کیا کہ اس وقت وہ نو کا سب سے آری شان جلوس ہے میں نے سنا ہے کہ جو بھی اسے ہوں گی تو ویٹوریا سٹیپ پر جو لوگ فوربولر پھڑی کرتے ہیں وہاں پہ جام نہ لگو اس کے لیے کچھ آپ نے گزام کیا اپنے تر سے دیکھیں ایسا ہے کہ جو مٹی ریول پارکنگ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سڑک کے اوپر لوگ اپنی گاڑیاں کھڑی رکھتے ہیں مسلسل وہ وہاں پہ سیفلی اپنی گاڑی کھڑی کرے تاکہ کسی بھی تراندھروں کی گاڑی ایک تو محفوظ رہے گی دوسرا ہے یہ کہ ان کی وجہ سے کیونکہ یہ فلائیور بنایا ہے اس کی وجہ سے دونوں طرح کی سڑکوں کے جو چوڑائی ہے وہ کم ہو گئے ہیں اگر گاڑیاں پہ تہاشا کھڑی ہوں گی تو ہماری جلوسوں کو بھی پریشانی ہو گی ہماری لوگوں کو بھی پریشانی ہو گی کسی بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ سڑک کا گھراؤ کسی بھی روب میں نہ ہو سبیلے بھی اگر لگائیں وہ لوگ پڑھا پیچھے ہڈھٹکے لگائیں بلے ہی لمبائی میں پڑھا لے ان سبیلوں کو سبیلوں کو چھوٹا نہ کریں ان سبیلوں کو لمبے اس طرح پر کریں لیکن یہ کہ بہت آگے تک لاکھے سڑک کو سکری نہ کریں اس لئے کیونکہ سڑک چھوٹی اٹھ رہے گی کیونکہ جس طرح آپ نے دیکھا کو اندیسویں اور اندیسویں کے جلوس میں جتنا پڑا مجمہ تھا اس کو دیکھتے میں لگتا ہو جس طرح سے لوگ آنا شروع ہو گئے لگتا ہے کہ بہت بڑی تعداد ہوگی تو اس کا خیال رکھیں کہ بھائیوری لوگ بھی آگے ہیں شہر کے لوگ بھی آگے ہیں لہذا وہ سڑک کی چوڑائی بلکل انتظام رکھنا ہے آج ایک میسیج میرے پاس آیا کہ کل کوئی پروگرام آت پر اس میں آپ پودھر بات رہے ہیں پودھر بات رہے ہیں پودھر بات رہے ہیں کل جو پہلی مجلس شابیر بارسی صاحب ادا فرمائیں گے ستین آباد کی جو مجلس مرکزی مجالس میں سے ہے کل ہم لوگوں نے یہ تحقیہ کہ پہلے دن جو تقرق تقسیم کریں وہ ہم لوگ پیڑوں کو تقسیم کریں تاکہ جو انوارمنٹ کے لئے جو ہماری حسینیت کی ذمہ داری ہے اس کا بھی پودھر بہا ہو سکتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ ایسے دارانس تعلق رکھتے ہیں جہاں ہمیشہ ہندو مسلم سنیش یا قومی اقتہ اقتہ کا سندیش دیا گیا ہے میں چاہوں گا اس اقتہ کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھا ایسا ہے کہ چاہے شیعہ سنی اقتہ ہو چاہے ہندو مسلمان اقتہ ہو ہر شہری کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے شہر میں امناؤمان کی بات کرے امناؤمان کے جو جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں ختم بڑھائیں لیکن یہ بات ضروری ہے کہ کسی بھی طرح کی پرمپراؤں کے اوپر کوئی بادھانا جائے اور نہ ہی کسی پرکار کی مہرم یا دوسے دیواروں ڈسٹربلس پیدا کی جائے تو پولیز اور پرشاہ صلی اللہ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر اقتہ قائم رکھنی ہے تو ایسے لوگوں پر امکش لگانی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں بھی شکایتیں کہ ازاق یہاں بہنر لگ گیا وہاں جھنڈا لگ گیا وہاں یہ لگ گیا ایسے لوگوں پر پہلے جو ہے شنجا گزے تاکہ جو کہیں پہ بھی شہر میں کسی طرح بھی ایسی بات بہت بہت شکریہ ابھی آپ کے سامنے علی اناف صحیح شمیر شمسی صاحب مہرم اس عصرے میں اپنے خیرات پیش کروئے تھے اور جو ممین کے لئے انہیں نے فور ویلرز ڈاڑنوں کا انتظام کروایا ہے کہ وہاں پر پہلے پر جام نہ لگے اور کل انشاءاللہ ان کے ہاں پہلے مجھے شروع ہوگی سبتین آباد کے مہم باڑے میں بھی اور وہ دسو دن کا پڑھنا ہے اچھنا دس دن کا شرائط اس میں اپنا شبیر علی واسی صاحب وہ مجھے سکتاب کریں گے سبتین آباد کے مہم باڑے میں اور یہ بھی آسمانی بہت سفردنس شیعہ سنی اتحاد کی مجھے کیونکہ پورے صدر وزار سے ہمارے صوفی اور سنت بھائی اس مجھے شرکت کے لئے آرہے ہیں اس کے علاوہ جو کھل گھٹورے کا علاقہ ہے وہاں سے آرہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا یہ حسین گرنس کے پاس جتنا علاقے ہیں یہاں سب سے بڑی تعداد میں ہمارے سنت بھائی اس مجھے شرکت کرنے کیونکہ جو مجھے ہیں وہ واقعی میں ایسی ہی ہونا چاہیے جس میں شیعہ اور سنت بھی شرکت ہو کیونکہ یہ ہمارے مجھے تقلیب ایمام سنسانیت وہ یہ کہنا ہے کہ آپ نے سنگی بھائیوں کو آپ مجھے میں زیادہ زیادہ بلائیں اور یہ خیال رکھیں کہ ایسے جمعہ نہ نکالیں اس کی آپ نے ٹیم کیا رکھی ہے مجھے 8 بجے شب میں شروع ہوگی ایک دھنٹے کی مجھے وہاں پر آگ کا ماتب اور غنجیت حدی کا بھی ایک بڑا مشاہاللہ اس میں بھی لوگ کسیتہ آزار شکر سکنا ہے ابھی آپ کے سامنے شمیر شمسی صاحب ہمارے چینل کے ذریعے اپنا پیغام دے رہے تھے شکر غزار ہوں کہ ہمارے عزاری سینٹر کروڑا نیوز چینل کو دیا کون اس غزائش ہے کس میسیج کو آپ کو دیکھیں اور اس کو آگے بڑھائیں تک کہ یہ پیغام دھر 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 پہ پہنچ سکے ٹیمیرمین ساہی اپلاس میں عزوان علی رائش عزاری سینٹر کروڑا نیوز چینل لگنا ہوگا موسیقی